اسلام علیکم دوستو قانون کا اگر آپ کو پتہ ہے نا کوئی بندہ آپ کے پیسے نہیں مار سکتا میرے دیکھنے میں بڑے لوگ آئے ہیں جو انویسمنٹ کر دیتے ہیں ان کے پیسے پھنس جاتے ہیں یا کاروباری لیندین کے معاملات میں کسی کو ادھار دے دیا وہ پیسے واپس نہیں کرتا اور بندے بڑے پریشان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کچیریوں میں جائیں گے تھانوں میں جائیں گے تو شاید معاملہ حل لاؤ پہلے نمبر میں میرا تمام دوستوں کو مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی پیمنٹ پھنسی ہے نا تو اس میں آپ کی کئی گلتیاں شامل ہیں لکھت پرت نہیں لوگ کرتے لکھت پرت کرنے سے ڈرتے ہیں کہ یار میرا تلو خراب نہ ہو جائے زیادہ بہتر ہے کہ شروع میں ہلکا سا تلو خراب ہوئی جائے کہ بعد میں جا کر زیادہ تلو خراب نہ ہو کیونکہ اکثر آپ کسی کو پیمنٹ دیتے ہیں تو ریکووری میں بڑے مسائل آتے ہیں امان لیجئے آپ کی پیمنٹ پھنس گئی اب ہلکی طرف آتے ہیں دیکھیں جب آپ کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں نا تو اس سے دو چار چیزیں لکھوا لیتے ہیں آپ یا تو اس پر رف کاغذ پر آپ اس کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں یا آپ اسے پرونوڈ بنوا لیتے ہیں یا آپ اسے سٹام کروا لیتے ہیں یا کوئی سادہ کاغذ پر اس سے کوئی لخت پرت کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا کوئی ڈرافٹ بنا کر آپ نے انگوٹھے لگوا لیا کچھ نہ کچھ آپ نے کروا لیا کچھ لوگ چیک بنوا لیتے ہیں کچھ لوگ پی آڈر بنوا لیتے ہیں کچھ خالی پرونوٹ لے لیتے ہیں انگوٹھے لگا کر آپ کے پاس یہ ثبوت آ گیا ہے ان تمام ثبوتوں کو جو قانون ہے قانون اپنی زبان میں کہتا ہے یہ نیگوشیابل انسٹومنٹ ہے نیگوشیابل انسٹومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی انسٹومنٹ کوئی بھی ایسا پیج جس پر آپ کا حق لکھ دیا گیا ہے کہ یہ پیمنٹ آپ کو ریکاور ہو کر ملنی ہے نیگوشیابل انسٹومنٹ کے کئی طریقے کار ہیں کئی طرح کے ڈاکومنٹس ہیں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہیں ریکاوری کرنی ہے آئے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنے آپ کے پاس چیک ہے کسی نے آپ کو چیک دیا آپ نے دو چار چیزیں نوڈ کرنی ہے کہ چیک کے پیچھے گرنٹی نہ لکھیں نمبر ٹو چیک کے اوپر سیلف نہ لکھیں نمبر تھری چیک پرسنل ہونا چاہیے مان لیجیے آپ کے پاس چیک آگے اب آپ چیک لے کر بینک جاتے ہیں بینک والے کہتے ہیں یہ تو اماؤنٹی ہی ہے ہمارے پاس نہیں پڑی یا چیک بھوگس ہے یا سائنٹ ہی نہیں ہے کوئی اور مسئلہ آگیا آپ وہ چیک پہ سلیپ لگواتے ہیں بینک سے اور وہ سلیپ لے کر اگر آپ تھانے چلے جاتے ہیں اپلیکیشن موف کرتے ہیں اور وہ ایف آئی آر میں بدلتی ہے فور ایٹی نائن ایف کا پرچہ کٹ جاتا ہے فور ایٹی نائن ایف کا پرچہ کٹنے کے بعد ملزم کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے کوڈ میں پیش کرتی ہے اگر پرچہ کمزور ہو تو اس کو زمانت مل جاتی ہے لیکن مان لیجیے آپ کی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے پیمنٹ کیسے حاصل کریں گے اچھا کئی لوگوں نے تو چیک بھی نہیں لیا ہوتا انہوں نے سٹام کیا ہوتا ہے مان لیجیے جس طرح یہ میرا کلائنٹ ہے انہوں نے صرف سٹام کیا ہوا ہے اب سٹام کیا ہوا ہے تو یہاں پر ریکاوری سوٹ فائل ہوتا ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں جی کوٹاں دے کیس مقدہ ہی نہیں ریکاوری سوٹ جو ہوتا ہے وہ کئی کئی سال چلتا ہے سال سے پہلے تو کسی بھی ریکاوری سوٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر حل کیا ہے میں یہ ویڈیو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو حل بتانے لگا ہوں جی اگر تو آپ نے قنون اچھے طریقے سے پڑا ہوا ہے بطور وکیل اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بطور کلائنٹ تو آپ اپنے وکیل کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں آپ بطور خود وکیل کام کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا نولیج آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا یہاں پر کمپریہنسیف کے سب کا کوڈ آف سیول پروسیجر ہمیں ایک آرڈر سینتیس دیتا ہے اس کا آرڈر تھرٹی سیون جو ہے نا یہ ایک سپیڈی ٹرائل کا آرڈر ہے ہائی کورٹ نے اس پر رولز بنائے ہیں کہ یا تو اس کیس کا ڈسیئن ہم کریں گے یا سیشن کورٹ کریں گے یا جو بھی ہم رولز بنائیں گے آرڈر سینتیس کا دعویہ سیول کورٹ میں نہیں ہوتا سیول کورٹ میں ریکووری سوٹ کا دعویہ ہوتا اور اس میں نوٹسز سمن چسپاندگیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں اور پھر نوٹس پہ نوٹس نوٹس پہ نوٹس تلبیاں اس کے بعد کیس یک طرفہ بھی جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہو جائے تو اس پر فیصلہ نہیں ہوتا فیصلہ ہو جائے تو اس کی ایگزیکوشن نہیں ہوتی ایگزیکوشن شروع ہو جائے تو وارن نہیں نکلتے وارن نکل جائیں تو بیل اف جا کر بندے کو گرفتار کرتا ہے تو پیمنٹ سے اترائی ریکوور نہیں ہوتی آرڈر سینٹس کے دعوے میں سیشن جج کے پاس آثورٹی ہے کہ وہ سیول کورٹ کی پاورز استعمال کرتے ہوئے سی پی سی کی پاورز استعمال کرتے ہوئے پیمنٹ ریکوور کرواتے ہیں ٹرائل بڑی جلدی ریکوور ہوتا ہے جلدی کور ہوتا ہے دس دن کا ٹائم ڈیفینڈنٹ کو ملتا ہے جی لیو ٹو ڈیفینڈ آپ دیں مان لیجئے کہ میں نے اپنے کلائنٹ کے کیس کے اندر یہ جی آرڈر سینٹس کا دعوے تیار کر لیا اب یہ میں سیشن کورٹ میں دائر کروں گا دس دن کا ٹائم ملے گا جی لیفینڈنٹ کو میں اس کو نوٹس بیچ دوں گا دس دن کے اندر آ کے لیو ٹو ڈیفینڈ دے اب لیو ٹو ڈیفینڈ دینے آئے گا تو کورٹ کیا طریقے کار استعمال کرے گا کورٹ کہے گا کہ جی مان لو جی تین لاکھ کی ریکووری یا تین لاکھ کے شورٹی بانڈ کورٹ میں دے دو ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو شورٹی بانڈ دے دیتی ہو تو ہم آپ کی لیو ٹو ڈیفینڈر مان لیتے ہیں اگر نہیں تو اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ ہی نہیں ہوگی یعنی وہ کورٹ میں ہمیں ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا ہم سنگل ہینڈلی کیس لڑیں گے اور جو بات ہم کہیں کہ جج وہ مان لے گا اگر اس کی بات میں دم ہے تو کورٹ اسے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرے گی یا پھر اس کی پٹیشن کو ریٹن سٹیٹمنٹ کو ماننے کے بعد کوٹ جلد از جلد فیصلہ دے گی تین مینے کے اندرہ مومن یہ ٹرائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے ٹرائل کا فیصلہ ہوتے ہی اس بندے کو بڑے سخت طریقے سے ہنگامی حالات میں اس کو وارنٹس نکلتے ہیں گرفتاریاں پڑتی ہیں اگر وہ پیمنٹ نہ ریکاور ہو تو اس کی زمین بھی بک جاتی ہیں نلامیاں بھی ہو جاتی ہیں آرڈر سینٹس کا دعواجی ایک بڑی زبردست چیز آپ نے آج سیکھی تو دیکھیں آپ کی کوئی بھی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے وہ ریکاوریبل ہے لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کے پاس بل آف ایکسینج ہونے چاہیے آپ کے پاس یا پرو نوٹ ہو یا سٹام پیپرز ہوں اچھے یا پھر آپ کے پاس پی آرڈرز ہوں آپ کے پاس کوئی ریٹن آگریمنٹس ہوں آپ کے پاس کوئی چیکس ہوں کوئی نہ کوئی ایسی انسٹرومنٹ ضرور ہونی چاہیے ڈسکوم کوٹ آف لاؤ میں پیش کر کے اپنے ثبوت اور اپنے ایویڈنس کو سٹرونگ کر سکیں آپ کے پاس گواہان کی ایک لیسٹ ہونی چاہیے جو موقع پر مجود تھے جب آپ نے پیمنٹ دی اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس مجود ہیں اور آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ شاید وکیل کی فیس ہم نہیں دے پائیں گے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میرا نمبر ہے میری چند اگلی ویڈیوز کو سکرول کر کے دیکھیں میں نے بڑا زبردست پلان دیا ہوئے انویسٹمنٹ کا بھی ریکاوری کا بھی اور ایز اوکیل اسوسیٹ کام کرنے کا بھی بڑے طریقے کار ہیں اپنی پیمنٹ کو ریکاور کرنے کے جب بھی آپ نے کوئی کام کرنے نبی پاک اس حدیث ہے کہ لکھت پرت کر لیا کریں گبرایا نہ کریں شروع میں ہلکا سا تعلق دیکھیں بعض دوقات ہم اس لیے لکھت پرت نہیں کرتے کہ یار اگلا بندہ کیا سوٹے گا نو میرے ہوتے اتبار ہی نہیں دیکھیں اتبار والی بات نہیں ہے آپ نے اس کو بھی گناہ سے بچانے خود بھی گناہ سے بچنے لکھت پرت کر لیں ٹھیک ہے لکھت پرت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کٹھے ہو جاتے ہیں گواہ کٹھے ہو جاتے ہیں بعد میں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کوٹ اف لاؤ میں ایک سیف ہینڈ رکھتے ہیں تو اپنا سیف ہینڈ نہ ختم کیا کریں کبھی بھی بہت زیادہ اتبار کرنے کے بعد آپ سب کا شکریہ اپنی اس ویڈیو کو دیکھا اپنے چینل کو آپ نے گروہ کروانا ہے ٹھیک ہے میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں نیکسٹ کس ٹاپک پر میں ویڈیو بناوں انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جواب بھی ملیں گے تھانکیو میے عبد المتین ایڈوکیٹ آپ کو تلہائیں گے in ریواز گاڑا in جوہر ٹاؤن in شادرہ ایس ویلیز تھانکیو سو مچ اللہ حافظ